دوستو کانفیڈنس ایک مہان لیڈر کا سب سے بڑا گن ہوتا ہے آپ اسے اس کا سب سے خاص ہتھیار بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسی کے دم پر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے اور ان میں جوج بڑھنے میں کامیاب ہوتا ہے کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوئے بینا اپنی دم پر ہر کام کو کر گزرنے کے جذبے کے بینا آپ ایک مہان لیڈر نہیں بن سکتے اگر آپ کے باس کو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں آگے بڑھ کر پہل کرنے کی ایبیلیٹی ہے اور آپ بخوبی اپنی سبھی ذمہ داریوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں پہل کرنا یعنی انیشیٹیو لینا سکسس کے لیے بہت امپورٹنٹ کوالیٹی ہوتی ہے لاکھوں کبانے والے بزنس اونرز بننے کے لیے آپ کو ایک اچھا اور ایفیشنٹ لیڈر بننا ہوگا لیڈرشپ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو لکھ سے مل جائے یا جسے آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن خرید سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو آگے بڑھ کر صحیح سمعے پر صحیح ڈیسیزن لینا ہوگا اس کا بیسٹ اگزامپل ہے مایکرو سوفٹ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے اس بزنس ایمپائر کی شروعات دو لڑکوں کی دوستی سے ہوئی تھی اور وہ دو جینیس ہیں بل گیٹس اور پال ایلن وہ دونوں ہی پروگرامنگ کو بہت پسند کرتے تھے اور دوار ان کے پاس اس کے علاوہ بات کرنے کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا تھا 1974 میں پاپولر الیکٹرونکس میکزین میں بڑا ہی دلسپ آرٹیکل شپا تھا اس آرٹیکل نے اس سمعے تہلکہ مچا دیا تھا کیونکہ اس میں دنیا کے پہلے کمپیوٹر کے بارے میں لکھا تھا جو عام لوگوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا اس کا نام تھا الٹیر ایٹ ایٹ زیرو زیرو جب بل اور پال نے آرٹیکل پڑھا تو وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس مشین کے لیے کوڈ لکھنے میں کامیاب ہوئے تو یہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کسی بڑے ریولیشن سے کم نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کا کوڈ لکھیں گے دو مہینوں تک دونوں بس اس مشین کے لیے بیسک لینگویج کی کوڈ لکھنے میں جھٹ گئے انہیں نہ دن کی ست تھی نہ رات کی سب سے مزیدار بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس وہ مشین تھی بھی نہیں کیونکہ صرف کوڈ بنانا کافی نہیں تھا اسے مشین میں ڈال کر چیک کرنا بھی بہت ضروری تھا وہ دونوں اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے انہوں نے وہاں موجود آلٹائر سے ملتا جلتا پی ڈی پی ٹین مشین کا استعمال کیا اس وقت اگر ان کے پاس کچھ تھا تو وہ تھا ان کا کانفیٹنس اور کچھ الگ کرنے کا جنون اور ان کے جینئس مائنڈ کے بارے میں کون نہیں جانتا کوڈ تیار ہونے کے بعد انہوں نے ایڈ روبرٹ سے کانٹیک کیا جنہوں نے آلٹائر بنائے تھا کوڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پول ان کے ہیڈ آفیس گئے اور پھر جو ہوا وہ ہسٹری بن گیا جب کوڈ کو مشین میں ڈالا گیا اور مشین نے رسپونڈ کرنا شروع کیا تو وہاں پر کام کرنے والوں کے لیے یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا ایڈ نے ترند کہا کہ وہ بل اور پول کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے پھر انہوں نے کانٹیکٹ سائن کیا اور ایسے مایکروسوفٹ جیسے یونیک برینڈ کا جنم ہوا بل اور پول کا کام اتنا بہترین تھا کہ وہ بہت جلد ہی دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگے لیکن وہ یہاں رکے نہیں بلکہ آگے پڑتے رہے اس کا سب سے بڑا کارن تھا کہ وہ ہر بار آلٹائر کے لیے نیا کوڈ بنا کر اسے اور بھی بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہے بل اور پول صرف اپنے آئیڈیا کی وجہ سے سکسسفل نہیں ہوئے بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے کام آ سکتی تھی اسے آزمانے کا ان میں جو اٹوٹ وشواس تھا اس نے انہیں اتنا اوپر تک پہنچایا وہ کبھی کبھی ایکسپیریمنٹ کرنے سے یا فیل ہونے سے ڈرے نہیں پروگرامنگ ان کا پیشن تھا اور وہ اس کے لیے اتنا آسان تھا مانو ان کے لیے بس وہ ایک کھیل ہو وہ لگاتار ایکسپیریمنٹ کر کے نئے نئے آئیڈیاز اور کونسپس لاتے رہے کبھی کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے انہوں نے جو کیا اپنے دم پر کیا اور اسے ہی لیڈرشپ کہتے ہیں